اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدین آج ہے چودہ مارچ دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے منگل کا اس ویڈیو کے اندر دنیا بھر سے کچھ عالمی تازہ خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناصرکہ ہم سب سے پہلے بات کریں گے شمالی کوریا سے شمالی کوریا کی جانب سے امریکہ کے خلاف مزائلوں کی بارش شروع کر دی گئی ہے آپ جانتے ہیں شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان روایتی حریفانہ تعلقات ہیں روایتی طور پر شمالی کوریا امریکہ کو اپنا دشمن قرار دیتے ہیں اور امریکہ شمالی کوریا کو دنیا کے لیے خطے کے لیے بالخصوص ایشیا پیسفک کے لیے خطرہ قرار دیتے ہیں اور آپ جانتے ہیں اس کی بڑی وجہ جنوبی کوریا ہے جنوبی کوریا کی عبادی ساڑھے پانچ کروڑ ہے اور جنوبی کوریا دنیا کا ایک بڑا تگڑا ملک ہے جس کی جڈی پی جس کی ایکانومی بڑی سٹرانگ ہے اور جنوبی کوریا دنیا کے اندر پچھلے بارہ مہینوں میں تقریباً سترہ عرب ڈالر سیونٹین بیڈین ڈالر کا جو اسلحہ ہے وہ بیچ چکے ہیں جس میں سب سے زیادہ اسلحہ یوکرین کو اور پولینڈ وغیرہ کو بیچا گیا ہے یعنی روس اور یوکرین کی جنگ میں جنوبی کوریا کا اسلحہ استعمال ہوا ہے جنوبی کوریا کے اندر امریکہ کی فوجیں موجود ہیں جنوبی کوریا امریکہ کا بڑا پکا دوست ہے اور یہاں تک کہ شمالی کوریا جنوبی کوریا کو امریکہ کی کالونی بھی قرار دیتا ہے تو شمالی کوریا اور جنوبی کوریا یہ دونوں پڑوسی ملک ہیں اور یہ روایتی حریف ہیں پاکستان اور بھارت کی طرح اور شمالی کوریا اور جنوبی کوریا میں کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں کئی مرتبہ سرحدوں پر لڑائی بھی ہو چکی ہے اور دونوں ملک چونکہ روایتی طور پر حریف ہیں تو ایک دوسرے پر سبقت لینے کے لیے نئے نئے ہتیار نئے نئے میزائل بھی بناتے رہتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ شمالی کوریا کا دعوی ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہیں آئی سی بی ایم میزائل موجود ہیں جنہیں انٹر کونٹینل بلیسٹرک میزائل کہا جاتا ہے جو پانچ ہزار کلومیٹر کی رینج سے زائد تک مار کر سکتے ہیں اور آج کی جو میرے سامنے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ پر جنوبی کوریا اور امریکہ کے درمیان جنگی مشکیں شروع ہونی تھی کئی سالوں کے بعد تقیباً چار سالوں کے بعد امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان یہ جنگی مشکیں ہو رہی ہیں جو شمالی کوریا کے بورڈر پر ہو رہی ہیں امریکی فوجیں اس وقت جنوبی کوریا میں ہیں امریکہ کے جہاز اور امریکہ کی فوجیں اور امریکہ کے ہتیار بھی جنوبی کوریا میں ہیں اور وہ جنوبی کوریا کے ساتھ مل کر ایک خطہناک جنگی مشکیں کر رہی ہیں جس کا حدف شمالی کوریا کو ڈرانا اور چائنہ کو خبردار کرنا ہے کہ خطے کے اندر اگر تم کچھ کرو گے تو جنوبی کوریا اور امریکہ مل کر تمہاری چالوں کو روکیں گے تو دوہزار اٹھارہ سے جنوبی کوریا اور امریکہ کے درمیان یہ جو ملٹری ایکسرسائز تھیں یہ پینڈنگ تھیں تو اب جب سے یہ اعلان ہوئے ہے کہ یہ جنگی مشکل شروع ہوں گی تو جنوبی کوریا کے خلاف اور امریکہ کے خلاف شمالی کوریا کو غصہ آیا ہوئے ہیں شمالی کوریا کے جو سربراہ ہیں کم جون آن انہوں نے امریکہ اور جنوبی کوریا کی جنگوں کو شمالی کوریا پر حملہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ہماری فوجیں تیار رہیں ہم کسی بھی وقت ان دونوں ملکوں کے اتحاد کو نیکسس کو توڑنے کے لیے اٹیک کر سکتے ہیں یہاں تک کہ شمالی کوریا کے جو پریسیڈنٹ ہے کم جون آن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم امریکہ کو خبردار کرتے ہیں کہ ہمارے دشمن کے ساتھ مل کر ہماری سرحدوں پر ہمارے گھر کے دروازے پر جنگی مشکن نہ کرو اور ہم اس دوران میزائل فائر کریں گے اگر ہمارے کسی میزائل کو امریکہ نے گرایا تو یہ اعلان جنگ ہوگا ہم امریکہ کے اوپر میزائل کا گرا دیں گے آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جو شمالی کوریا ہے اس نے آبدوز کے ذریعے سے جو سمندری آبدوز ہوتی ہے اس کے ذریعے سے ایسے میزائل فائر کیے ہیں جو بڑے خطرناک ہیں اور بڑے طاقتور ہیں اور یہ میزائل جس جگہ پر گرے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امریکہ اور جنوبی کوریا کی فوجیں موجود ہیں جہاں پر وہ جنگی مشکن کر رہی ہیں تو یہ ایک طرح سے پیغام ہے کہ شمالی کوریا کے پاس ایسے ہتیار ایسے میزائل موجود ہیں جو امریکہ اور جنوبی کوریا کو تباہ کر سکتے ہیں ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ جو ایشیا پیسیفک ہے ساؤتھ چائنہ ریجن ہے یا ساؤتھ چائنہ سی ہے یہاں پر حالات کافی کنٹو ورشل ہیں یہاں پر حالات کافی سخت ہیں اور صرف یہ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان باہمی لڑائی نہیں ہے یا شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان پھڑا نہیں ہے اس میں جبان بھی شامل ہے جبان چونکہ شمالی کوریا کا ایک طرح سے پڑوسی ہے تو شمالی کوریا کے جو میزائل ہیں وہ جاپان کی حدود میں بھی گرتے ہیں تو جاپان بھی بڑے غصے میں ہیں اور جاپان کے اندر آپ جانتے ہیں ساٹھ ہزار کے قریب امریکہ کی فوجے ہیں اور سالانہ دو بلینڈ ڈالر سے زائد کی رقم ان امریکی فوجوں کو جاپان کے اندر رہنے کا معافضہ جاپان دیتا ہے اور حال ہی میں جو جاپان کے وزیر آزم ہیں فومیو کشیدہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم تین سو بیس ارب ڈالر سے زائد کی رقم اضافی طور پر جاپان کے بجٹ کے لیے مختص کر رہے ہیں تاکہ ہم شمالی کوریا کے میزائلوں کو روکنے کے لیے اپنی جو ملٹری پاور ہے اس کو انکریز کر سکیں تو بہراللہ سے کہاں حالات کافی تلخ ہیں شمالی کوریا، امریکہ اور جنوبی کوریا اور جاپان کے بیچ اور ایسے میں جاپان کی جو تیاریاں ہیں اس پر روس کو بھی غصہ ہے اور جاپان کی جو ارب ڈالر کی اسلحہ خریداری کی مہم ہے اس پر چائنہ کو بھی غصہ ہے پھر دوسری طرف ناظرکام آپ کو معلوم ہے کہ چائنہ اور تائیوان کے بیچ چپکلہ چل رہی ہیں چائنہ اور امریکہ کے درمیان تلخیاں چل رہی ہیں اور ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے مختلف طرح کی جو محاذ ہیں جنگ کے وہ کھول دیے گئے ہیں فریڈ وار چل رہی ہے ٹیک وار چل رہی ہے اور ڈپلومیسی کی وار چل رہی ہے ایسے ہی ناظرکام ایک دوسرے پر تائیوان کو لے کر خوب لطاڑا جا رہا ہے ماہرین تو خبردار کر رہے ہیں کہ ساؤتھ چائنہ ریجن میں تائیوان اور چائنہ کی جو جنگ ہے یہ پوری دنیا کے لیے جہنم ثابت ہو سکتی ہے بھارہ ناظرکام ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے یہ خبر روس اور یورپ کے درمیان جو یوکرین کی جنگ ہے اس حوالے سے ہے خبر کے مطابق جو روس کا یوکرین پر حملہ ہے یہ روس کی یورپی ملکوں پر قبضے کی مہم ہے اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یورپ کے کئی ملک ہیں جو جلد روس کے قبضے میں جانے والے ہیں آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ یوکرین کا جو پڑوسی ملک مالدوہ ہے یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے مالدوہ لیکن یہ یوکرین کا پڑوسی ہے اور روس کا اس ملک پر قبضہ ہونے جا رہا ہے خبر کے مطابق مالدوہ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں جو رشیہ کے حامی لوگ تھے جو ہیں تو مالدوہ شہری لیکن وہ پرو رشین ہیں یعنی وہ رشیہ کے حامی ہیں انہوں نے ایک بڑا پروٹیس کیے ہیں اور جو مالدوہ کی حکومت ہے مالدوہ کی حکومت ہے یہ بنیادی طور پر یورپ اور نیٹو اور امریکہ بغیرہ کے بلوک میں ہے ان کی حامی ہے تو مالدوہ کی حکومت نے پرو رشین جو پروٹیس تھا مالدوہ شہریوں کا ان کے اوپر بڑا ٹیک کیا ہے کریک ٹاؤن کیا ہے درجنوں کے رفتار کر لئے گئے ہیں کئی لوگ زخمی ہو گئے ہیں کچھ مارے بھی گئے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ مالدوہ کے لوگوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے کہ ہم روس کے حامی ہیں ہم روس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ماضی کے اندر جو سوویت یونین کا زمانہ تھا اس میں ان ملکوں میں چونکہ روس کا قبضہ تھا اور غلبہ تھا اور چونکہ ان کا جو مذہبی نظریہ ہے یعنی جو یہ آرثورکس عیسائی ہیں یعنی یہ یورپ کے کیتھولک یا پروٹیسٹن عیسائی نہیں ہیں بلکہ یہ آرثورکس چر جو روس کا ہے اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے وہاں کے لوگ روس کو اپنے لئے ایک مقدس سمجھتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ یوکرین پر جو رشیا کا حملہ ہوا ہے اس سے پہلے کئی سالوں سے جو پرو رشین علیہت کی پسند گروپ تھے وہ ایکٹیو اور فعال تھے ان علاقوں میں جو روس کے ساتھ جڑتے ہیں تو ان کے اوپر چونکہ یوکرینی حکومت اور فوسز حملہ کرتی تھے ان کو مارتی تھی تو اس وجہ سے روس نے اٹیک کیا تھا تو اب جبکہ مالدوہ کے اندر بھی پرو رشین لوگوں پر حملے ہو چکے ہیں یا انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے انہیں پکڑا جا رہا ہے تو اس پر روس تپ چکے ہیں اور روس نے کہا ہے کہ جلد ہم مالدوہ پر بھی اٹیک کر کے اس کو قبضہ کر لیں گے تو یہ ایک طرح سے یہ ایک طرح سے سگنل ہے اشارہ ہے اس بات کا کہ مزید یورپی ملک روس کے قبضے میں جائیں گے پھر یہ صرف مالدوہ نہیں ہے پولینڈ کی اندر سربیا کی اندر اور اس کے علاوہ یہاں تک کہ جرمنی کی اندر بھی پرو رشین لوگ موجود ہیں تو اس لیے بڑا خطرہ ہے یورپی ملکوں کو کہ آنے والے دنوں میں روس ان کے ملکوں کو نگل جائے گا اور ماضی کی طرح سوویت یونین کی طرح وہ مزید یورپی ریاستوں پر قبضہ کر کے سوویت یونین کی جو ایک گریٹر امپائر یا سلطنت ہے اسے قائم کرے گا دوسری طرح براسی کام روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے یورپ میں خانہ جنگی کی جو مختلف طرح کے واقعات ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں ایک تو وہاں انفلیشن ہے مہنگائی ہے دوسرا وہاں پر پروٹیس چل رہے ہیں اور تیسرا ناظرین اکرام یورپ کے اندر جو حکومتیں ہیں وہ سارا پیسہ اسلحے پر لگا رہی ہیں لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کی وجہ وہ اسلحہ خریدنے پر پیسہ صرف کر رہی ہیں چنانچہ آج کی بڑی خبر جرمنی سے ہے کہ جرمنی کی مختلف ریاستوں میں پروٹیس چل رہے ہیں کہ رشیہ اور یوکرین کی وار کو بند کرو ہمیں جینے دو ہمیں روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں ٹیکسز میں کمی کرو پھر ناظرین کام برطانیہ کے اندر پروٹیس اور سٹائکس چل رہی ہیں برطانیہ کے اندر انفلیشن انکریز ہو گئے ہیں لوگ دو بہت کی روٹی سے محروم ہیں اور اسی طرح سے فرانس کے اندر لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہیں اور وہ فرانسیسی حکومت کے خلاف پروٹیس کر رہے ہیں بلکہ آج کی جو ایک بڑی خبر ہے وہ یہ بھی ہے کہ برطانیہ کے جو موجودہ وزیراعظم ہے رشی سوناک انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے ڈیفینس بجٹ میں چھ ارب ڈالر کا اضافہ کر رہے ہیں سکس بلین ڈالر کی مدد سے ہم اپنی فوج کے لیے وہ اسلحہ خریدیں گے جو ہمارے دشمن کو نہ کونچنے چپوائے گا نہ صرف برطانیہ ارب ڈالر کا اضافی اسلحہ خرید رہا ہے یوکرین پر روس کے حملے کے بعد بلکہ ناظرین اکرام جرمنی نے بھی تقریباً 100 بلین یورو کی رقم رکھی ہے جس کے ذریعے سے وہ اسلحہ خریدے گا لیکن اسے جرمنی کے آرمی چیف نے کہا کہ یہ کافی نہیں ہے یعنی ایک سو ارب یورو کا جو اسلحہ جرمنی خریدنا چاہتا ہے وہ بھی اس کے دفاع کے لیے کافی نہیں ہے اسے مزید اسلحہ چاہیے ہوگا کیونکہ اس سے تگڑا جو دشمن روس ہے وہ جرمنی پر قبضہ کر سکتا ہے تو فرانس بھی اسی طرح سے ارب و ڈالر کا اسلحہ خرید رہا ہے جاپان کی میں نے مثال آپ کے سامنے رکھی ہے اور اسی طرح سے امریکہ کے اندر ابھی ریسنڈلی بجٹ میں اضافہ ہوا ہے تو مختلف ملکوں کے اندر جو پیسہ ہے وہ اسلحہ پر خرچ ہو رہا ہے لیکن عوام دوت کی روٹی سے ترس رہی ہے محروم ہے جس کی وجہ سے خانہ جنگی اور بغاوت مختلف ملکوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے یہ اب تک کی اہم ترین خبریں ہیں ڈیولیمنٹس اور معلومات ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید عالمی خبریں دیکھنے اور سننے کے لیے جاننے کے لیے اور عالمی ایشو سے آگاہ رہنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے خود بھی فالو کریں دوستوں سے نشر کر لیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ